سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں سچ نیوز کے خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے آج کے سب سے بڑی خبر آ رہی ہے سواتی مالیوال کے کیس کو لے کر جہاں پر سواتی مالیوال کے گھر پہنچی دلی پولیس کی ٹیم کیجریوال کے پی اے ویبہ پر بدسلوکی کا الزام لگا ہے آماد یہ بارٹی کے راجے سبہ سانسا سواتی مالیوال سے بدسلوکی کے معاملے میں طول پکڑتا دکھائی دی رہا ہے جہاں ایک طرف بھاج پالا کتار اس معاملے کو لے کر آماد بھی پارٹی کو گھیرنے میں لگی کی وہیں اب اس معاملے کی جانچ کلی دلی پولیس کی ٹیم سواتی مالیوال کے گھر دیشنل ڈی سی پی نور دلی کے ساتھ پہنچی ہے ویبہ پھ کمار کو راجتے مہلے آیوگ انسی ڈبلیو نے سمن جاری کر آیا ہے آیوگ نے ویبہ پھ کو کل صبح گیارہ بجے پیش ہونے کیلئے بولایا ہے ویبہ پھ کمار برتلی میں سیم آواز پر آپ سانسا سواتی مالیوال سے بدسلوکی کا الزام لگا ہے وہاں سواتی مالیوال اور کٹت حملے کے الزاموں میں گھرے نیجی صحائق ویبہ پکمار لکناو ائرپورٹ پر مکے مندر اربند کیجریوال کے ساتھ دکھائی دی ہیں لکناو ائرپورٹ سے ویڈنیتری کی رات ایک تصویر سامنے آئی ہے تصویر میں اربند کیجريوال کے ساتھ کے پرائیویٹ سہائق ویبہ پکمار دکھائی دی ہیں ویبہ پکمار کے اربند کیجریوال کے ساتھ تصویر ہیں ایسے وقت پر آئی ہیں جب دو دن پہلے ہی آپ نیتہ سنجس سنگھ نے ایکسپٹ کیا تھا کہ سواتی مالیوال کے ساتھ ایباب نے بچ سلوکی کری اور ان پر ایڑنٹ کیجڑیوال کاریواہی کریں گے الزام یہ ہے کہ سی ایم کیجڑیوال کے پرائیویٹ سعایق نے دلی مہیلہ آئیوک کے پرانی ادھاکش کے ساتھ مکہ منتری آواز پر ان کے ساتھ مار پیٹ کی ہے معاملے کی شروعات میں چپی ساتھنے کے بعد آپ نے اس وردات پر اپنا بیان دیا ہے پارٹی کے ورش نیتر ساجے سبا سانسا سنجس سنگھ نے کہا ہے کہ سی ایم نے یہ وردات کا سنگیان لیا اور کڑیوہ کاریواہی بھی کی جائے گی بعد اگر آپ کریں بیہار کی تو مدرسے میں بم دھماکہ گین سمجھ کر سٹوڈنٹ نے اس کو اٹھا لیا مولانا نے پھیکنے کی کوشش کری تو وہاں پہ بلاسٹ ہو گیا جس میں دو لوگ غائل ہو گئے ہیں پولیس آدھیاک ڈاکٹر گورف منگلہ نے اس معاملے میں بتایا ہے کہ بم دھماکے میں دو لوگ گمبی روپ سے غائل ہونے کی اختلاع ملی ہے فیلال پولیس معاملے کی جانچ میں جٹی ہے کچھ لوگوں سے پوچھتاج بھی چل رہی ہے چھپرا کے کڑکھانا تھانا شیطرے کے موتی راج گاؤں میں ایک مدرسے میں اچانک بلاسٹ ہو گیا ہے اس مدرسے کے مولانا اور ان کا سپرن گمبی روپ سے غائل ہو گئے دھماکے کی گونج آج سپاس کے علاقے میں ہڑکم مچا چکی ہے لوگوں نے دونوں کو صدر کے اسپتال میں بھرتی کر آیا یہاں سے دونوں کو بہتر علاج کے لیے پٹنا ریفر کر دیا گیا ہے دونوں کی مدرسے میں ہی رہتے تھے ان کی پہچان مڑورہ تھانا شیطرے کے اولہنپور گاؤں نوازی مولانا امام الدین اور پندرہ سال کے نور عالم کے رہوپ میں ہوئی ہے نور مظفر نگرزلے کا ہی رہنے والا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مدرسے میں رہ کر پڑھائی کرنے والے نور عالم نے مدرسے کے پیچھے گیند جیسی ایک دکھ رہا ہے بم کو ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور اندر آ گیا اس کے بعد ہاتھ میں بم اٹھاتی ہے مولانا نے اسے اپنے ہاتھ سے لے کر پھیکنا چاہ رہے تھے لیکن نیرے نور عالم کے پیر پر وہ بم گر گیا اس وارداد نور عالم کے پیر اور مولانا کے ہاتھ پھڑ گیا حالانکہ کچھ لوگ اس وارداد کو بم باندھے جانے کی بات بھی دبے زبان میں بتا رہے ہیں فیلال پولیسز معاملے کی پوری جانچ میں جھٹی ہے بات اگر پر اندور کی تو کھڑے ڈمپر سے ٹکرائی تھی کار آنٹ لوگوں کی موت ہو گئی اور سامنے تصویروں نے حادثے کی گمبیرتہ کو بیان کیا ہے اندور احمد آباد کے نیشنل ہائیوے پر ویڈنیز جی رات ہوئے حادثے کی تصویریں سامنے آئے ہیں انہیں دیکھ کر حادثے کی بھیانک کا اندازہ لگایا جا رہا ہے آنٹ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی یہ بتا دیں کہ حادثہ ویڈنیز سے رات قریب ساڑھے دس وجہ گھاٹہ بلوت کے پاس ہوا ہے پولیس کو رات میں خبر ملی تھی موقع پر موجود لوگوں نے بتایا کہ کار ایم پی فور تری بی ڈی ون زیرو زیرو فائیو میں نو لوگ سوار تھے جو تیز رفتار میں تھی سڑھا کنارے ریج سے بھرا ڈمپر کھڑا تھا جس سے کار پیچھے جا کے بھڑ پری حادثہ تنہ فترناک تھا کہ کار پوری طرح سے پچک گئی اس میں بیٹھے لوگ اسی میں فسے رہ گئے حادثے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کری ڈیڈ باڈی اتنی بری طرح سے فسے ہوئے تھے کہ انہیں نکالنے کے لیے پولیس کو کافی مشکت کرنی پڑی پولیس نے بتایا ہے کہ جانکاری ملتے ہی یہ لوگ باغ ٹانڈا سے گنا جا رہے تھے تب ہی حادثے کے شکار ہو گئے ہیں واردات کے بعد جس کار سے وہ واہن ٹرانسپورٹیکشن ٹکر آیا ہے وہ چالک بھاگ گیا ہے مرنے والے میں شامل ایک شخص کملیش کے پاس پولیس کا کارڈ بھی ملا ہے اس میں شریف پوری میں پوسٹنگ ہونے کی بات سمجھ میں آتی یہ فیلال پولیس معاملے کی جانچ پرتال کر رہی اور انجان ٹرانسپورٹیشن کی تلاش بھی کر رہی ہے بات اگر آپ کریں دلی کی تو آسمان میں اٹھ رہے ہیں دوئے کے گبار بی جی پی آفس میں لگی ہے آگ سامنے سوچر میڈیا پر فیڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے دلی کے پنت مارگ میں دلی راجہ بی جی پی دفتر میں آج آگ لگ گئی ہے دمکل کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پالی ہے اس حادثے میں کسی کے جان ملکہ کوئی نقصان سامنے نہیں آئے کسی سمپتی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ معاملہ نئی دلی کا ہے جہاں پر بی جی پی کے دفتر میں تھرزڈے کو آگ لگ گئی ہے پارٹی کا دفتر پنت مارگ پر ہے حالانکہ اس واردات میں کسی کے جان مال کے نقصان کے خبر نہیں آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کے میٹر میں شورٹ سرکٹ کی ایک معمولی واردات کے ویرے سے آگ لگی ہے آگ بہت زیادہ نہیں تھی موقع پر موجود فائر ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر آگ پر قابو پا لیا اس دوران بی جی پی آفیس پاریزہر میں بجلی چلی گئی تھی کچھ دیر میں بجلی وہاں واپس آگئی دلی پی جی پی میڈیا سیل کے مطابق آج شام قریب چار بچ کے پندرہ منٹ پر شورٹ سرکٹ کے چلتے آگ لگی ہے آگ لگنے کی خبر ملتی ہی انڈیا ایم سی الیکٹرک سٹاف اور فائر برگیڈ کے ٹیم وہاں پہنچ گئی تھی شام ساڑھے سات بجے یہ معاملہ تیزی سے وائرل ہونے لگا اس واردات میں پراپٹی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز سیکسز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسز دے سکول کا انتخاب کریں